بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیوٹو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آج میں آپ کو بڑے مزے کی ریسے پی کرنچی پٹیٹو چپس بنانا سکھاؤں گی جو کہ بہت مزے کے ہوتے ہیں اور بچے خوش ہو کے کھاتے ہیں آپ نے اسے دیکھنا ہے اور میرے طریقے سے بنانا ہے اور آپ نے گھر والوں کو ضرور کھلانا ہے آپ میری چیزوں کو نوٹ ڈون کر لیجئے اور میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے ایک بڑا آلو لیا ہے اور اس کو میں نے پیلر سے اچھے سے کٹ لینا ہے اور چھیل لینا ہے یہ دیکھیں میں نے سلائسر اگر آپ کے پاس ہے میرے پاس پیلر ہے اس لیے میں اس کو اچھے سے اس کا چھرکہ اتار رہی ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور کمٹس باکس میں میرے سے کوئی بھی آپ نے رائے پوچھنی ہے تو ضرور پوچھئے گا اب میں اس حالو کو اچھے سے دھولوں گی ساف کر کے یہ دیکھیں اس میں جو مٹی کچھ چیز ایسی ہے وہ اس میں سے اتر جائے گی اب میں اس کو خوشک کروں گی اور اس کو خوشک کرنا لازم ہے اور پھر میں اسی پیلر کے ساتھ اس کو باریک باریک چیز بنا لوں گی جو کہ مجھے ضرورت ہے یہ دیکھیں اب اسی پیلر سے میں باریک باریک پٹیٹو کے سلائس کاٹ رہی ہوں اگر آپ کے پاس سلائسر ہے تو آپ سلائسر سے بھی پٹیٹو کو کاٹ سکتے ہو اور اس کے سلائس بنا سکتے ہو اب میں اس کو اچھے سے سلائس تیار کر کے پھر میں آپ کو بتاؤں گی ہمیں کیا کرنا ہے جو بچیاں نیا سیکھ رہی ہیں وہ ضرور میری چیزوں کو نوڈ ڈون کیا کریں اور بنانے کی کوشش کیا کریں یہ دیکھیں میں نے اب یہ سلائس پٹیٹو کے تمام کاٹی ہیں جتنی مجھے ضرور تھی اب ان کو میں ایک ایک کر کے ایک پلیٹر پہ رکھ دوں گی اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے ان کو کس طرح استعمال کرنا ہے یا بنانا ہے یہ دیکھئے آپ نے بھی اسی طرح ایک ایک سلائس الگ الگ کر کے اس پلیٹر کے اوپر آپ نے رکھ دینا ہے اور پھر اس کو ہم نے رول کر کے بنانا ہے آپ یہ دیکھیں میرے پاس تھوڑا سا میدہ ہے میں دیکھوں میں ان پٹیٹو کے اوپر سپنکل کر دوں گی کیونکہ اس سے جب ہم اس کو تلیں گے تو یہ کرسپی ہوں گے اور بہت مزے کے پٹیٹو تیار ہوں گے یہ دیکھیں ہلکا سا اس پہ میدہ سپنکل کر رہی ہوں اور یہ میرے پاس ٹوٹھپک ہیں جو کہ مجھے استعمال میں کام آئیں گی یہ دیکھیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میں نے سلائس پٹیٹو کے کاٹے ہیں اب میں اس کو اچھے سے رول کرتے ہوئے اس کا موں ٹوٹھپک سے بند کروں گی یہ دیکھیں میں نے تمام پٹیٹو کو اچھے سے رول کر کے پھول کی شکل بنا کے اب میں ٹوٹھپک سے اس کو لگ کروں گی اور پھر میں اسی طرح تمام پٹیٹو سلائس اسی طریقے سے رول کر کے ٹوٹھپک کو لگا کے ہم اس کو دی فرائی کار لیں گے یا شالو فرائی کار لیں گے جس طرح آپ کی مرضی ہو اب میں تمام سلائس ٹوٹھپک میں لگا چکی ہوں یہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے پٹیٹو استعمال کیے ہیں آپ نے بھی اسی طرح تیار کرنے ہیں اور ہر پٹیٹو میں آپ نے ٹوٹھپک لگانی ہے اب یہ دیکھیں اب ہم اس پہ تھوڑا سا سٹینر سے میدہ اور چھڑک دیں گے تاکہ یہ مزید کرسپی ہوں جب ہم اس کو تیار کریں تھوڑا سا میدہ لے کے ان تمام پٹیٹوز پہ آپ نے میدہ سپنکل کر دینا ہے اور پھر آپ اس کو شالو فرائے کریں دی فرائے کریں یہ آپ کی مرضی ہے اب یہ دیکھیں میں نے آئل گرم کر لیا ہے آئل کو اتنا تیز گرم نہیں کرنا ہلکی آنچ پہ رکھنا ہے اور میں نے ایک ایک کر کے یہ تمام پٹیٹو آئل میں ڈالنے شروع کر دی ہیں اور پھر میں ان کو گولڈن براؤن کروں گی تاکہ یہ چپس کی شکل میں تیار ہو جائیں اور بچے سے بہت خوش ہو کے کھاتے ہیں بڑے بہت خوش ہو کے کھاتے ہیں آپ ٹی ٹائم میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہو اب آپ اس کو شیلو فرائی کر کے آہستہ آہستہ اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں میں اس کو پلٹ رہی ہوں اور ٹوٹ پکڑ کے میں نے اس کو پلٹ شروع کر دیا ہے اور یہ بہت آسان ہے اتنا مشکل نہیں ہے آپ بہت آسانی سے اس کو بناؤ گے اور تیاری میں کوئی دکت پیش نہیں آئے گی اب آپ اس طرح تمام چفز پلٹ لیں تاکہ اس کا دوسرا حصہ بھی اچھے سے کرسپ ہو جائے اور تیار ہو جائے ہمیں صرف اس کو گولڈن براؤن کرنا ہے گولڈن براؤن کرنے کے بعد پھر یہ ہمارے پٹیٹوز تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے پٹیٹو تمام تیار ہو چکے ہیں اب میں اس کو پلٹ میں نکال لوں گی اور آپ کو سرب کر کے دکھاؤں گی کہ آپ نے بھی میری طرح اس کو تیار کرنا ہے اور ایک ایک چپس نکال کے پلٹ میں اس کو رکھ دی جیے یہ دیکھیں بلکل پھول کی شکل جیسے بن گیا ہے تھوڑا سا ڈبل کرسپی پٹیٹو رول فرائز تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے کرنچی اور بہت مزے کے یہ رول تیار ہو چکے ہیں آپ نے بھی اس کو اس طرح سے میرے طرح سے تیار کرنا ہے آپ ملکی کالی مرچ وہ بھی ڈال سکتے ہو چاٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہو اور زیادہ افادیت ہو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ ہم سب کے لئے آسانیہ کرے ایک کمٹ ضرور کیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی آپ کر لیجئے بہت مہربانی اور اس کے بعد آپ نے میمانوں کو ٹی اس کو اسی طرح تیار کرنا ہے یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے اللہ حافظ